محبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہمارے پاس زندگی ہے اس کو ایک سمجھتے ہیں مثال سے زندگی ایک جار ہے اور کچھ اہم کام ہمیں کرنے ہیں کچھ غیر اہم کام اور معمول کے کام کرنے ہوتے ہیں اگر ہم معمولی کام کو اہمیت دینا شروع کریں تو زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اور اہم کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا اگر ہم ریت کے پہلے بھر لیں تو اگر ہم پہلے اہم کرنے کی عادت اپنائیں اور جو اہم کام ہیں جن کو بڑے پتھر ضائع کر رہے ہیں اس سے اپنا وقت گزاریں تو جو باقی غیر اہم کام ہیں خود بخود ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑھنا زندگی کا ایک مسلمان کی زندگی میں اہم ترین کام ہیں پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری کیونکہ ایک حدیث میں عمل کرنا سو شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں خطہ ہماری زمین پر پائے جانے والے مختلف علاقاجات جن کی سطح زمین آب و ہوا زری پیداوار اور انسانوں کے رہنسین کے طریقے وغیرہ قریباً ایک جیسے یا ملتے جلتے ہوتے ہیں خطہ کہلاتے ہیں تو پاکستان کے طبعی خطہ جات میں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقاجات ہیں سطح مرتفع پوٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان ہے دریائی سن کا میدان ہے سہرا یا ریگستان اور ساحلی علاقے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقاجات کی نقشہ میں دائرے کے اندر جو علاقہ ہے وہ پاکستان کا شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ ہے پاکستان کے شمال میں بلند پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوئے جسے کوئے ہمالیا کہتے ہیں اس کے شمال اور شمال مغرب میں کوئے کراکرم اور کوئے ہندو کش ہیں اور مغربی شاخوں میں کوئے سلیمان اور کوئے کیر تھار شامل ہیں یہ نقشہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراکرم، ہمالیا، ہندو کش اور سلیمان کے جو سلسلہ پہاڑی سلسلے ہیں ان کو مختلف رنگوں سے اجاگر کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ کراکرم کے پہاڑ پاکستان کے شمالی علاقاجات لداخ اور گلگت میں پھیلے ہوئے ہیں یہ پہاڑ بہت بلند ہیں ان کی چوٹیاں گرمیوں کے موسم میں بھی برف سے ڈھکی رہتی ہیں یعنی اتنی بلندی ہے کہ سال کے بارہ مہینے ان پر برف جمعی رہتی ہے انہی پہاڑوں میں پاکستان کی سب سے بلند چوٹی کیٹو واقع ہے یہ چوٹی دنیا میں بلندی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے یعنی کیٹو سلسلہ ہمالیا کے پہاڑوں کی بلندرین چوٹی ہے کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان گلگت کی وادی ہے یہاں دسمبر جنوری اور فیوری کے مہینوں میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور وادی برف سے ڈھک جاتی ہے انہی بلند پہاڑوں میں سے پاکستان نے اپنے ہمسایہ ملک چین کی مدد سے ایک سڑک بنائی ہے جسے شہرہ کراکرم یا شہرہ ریشم کہتے ہیں اس شہرہ کی بدولت پاکستان اور چین کے درمیان تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے شمالی اور جنوبی پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی اور جنوبی طرف مری شمالی بلند پہاڑی سلسلوں کے جنوب میں مری اور ہزارہ کی پہاڑیاں واقع ہیں مری ایٹ آباد نتیہ گلی ایوبیا کاغان سوات اور چترال جیسی خوبصورت وادیاں انہی پہاڑوں میں واقع ہیں ایسے لگتا ہے جیسے جنت زمین میں اتر آئی ہے یہ علاقے ملک بھر سے آنے والے لوگوں کو سیرو سیہات کی سہولت دیتے ہیں کوہ سلیمان کا سارا پہاڑی سلسلہ بنجر ہے بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ درفت نہیں اگتے بنجر اس علاقے کو کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پتھر ہی ہیں کوئی درفت وغیرہ نہیں ہیں البتہ تھوڑی بہت گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں جن پر بھیڑیں اور بکریاں پالی جاتی ہیں کیونکہ بھیڑ بکریاں شوق سے یہ جھاڑیاں کھا لیتی ہیں کوئی سلیمان کے جنوب میں کوئی کیر تھار پھیلا ہوا ہے جو بلوچستان کو پنجاب سے علیدہ کرتا ہے کوئی سلیمان کے پار جانے کے لیے پہاڑوں میں قدرتی راستیں ہیں جنہیں ہم درے کہتے ہیں ان میں درہ ٹوچی درہ گومل اور درہ بولان شامل ہیں اس علاقے کی بیشتر تجارت انہی دروں کے ذریعے راستے ہوتی ہے تو پیارے بچوں اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنا سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہوں وقت کرنا یہ آپ کے لیے اہم ترین کام ہیں اس کے علاوہ اپنی صحت کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا یہ صحت کے لیے ضروری ہے تو یہ غیر اہم کام جو ہیں انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اکسی ملدتھنے روز ب decree اور اپنی زندگید بری چیزوں بری چیزے egenٹھنے بهی ن Londip رہ